اسلام علیکم جی welcome back to my youtube channel آئی hope آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک میجی کا ریمیڈی شیئر کروں گی اگر آپ کو بھی ڈارک نکلز، ایلبو اور نیز کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس ریمیڈی کو 15 days تک continuously use کرنا ہے after 15 days آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کی جو ڈارک نکلز، ایلبو اور نیز ہے وہ whitened up ہو جائیں گی اس ریمیڈی کو use کرنے کے بعد آپ کی سکن کے اوپر جو dead skin cells ہوتے ہیں وہ remove ہو جائیں گے اور آپ کی سکن کا جو color ہے وہ lighten up ہو جائے گا تو چلیے جی ہم اپنی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ دو سٹیپس شیئر کروں گی آپ نے ان دونوں سٹیپس کو follow کرنا ہے سٹیپ نمبر 1 میں ہم بنائیں گے سکرپ اس سکرپ کو بنانے کے لیے آپ نے ایک خالی باول لینے ہے اس باول میں آپ add کریں گے 1 tablespoon baking soda اور 1 tablespoon lemon juice lemon juice add کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں bubbles بننے شروع ہو گئے ہیں baking soda اور lemon juice کو باول میں add کرنے کے بعد اب آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے mix کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک اچھا سکرپ بن جائے baking soda اور lemon juice کے اندر bleaching properties پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی skin tone کو lighten up کرتا ہے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ نے mix کرنا ہے mix کرنے کے بعد اب آپ نے aloo کا ایک ٹکڑا لینا ہے aloo کے اندر بھی bleaching properties پائی جاتی ہیں آپ نے aloo کا ایک ٹکڑا لینا ہے اس ٹکڑے کو آپ نے اس paste کے اندر dip کرنا ہے dip کرنے کے بعد اب آپ نے اس paste کو اپنے نکلز کی اوپر elbow کی اوپر اور knees کی اوپر apply کر لینا ہے اور gently آپ نے سکرپ کرنا ہے 5 to 7 minutes کے لیے سکرپ کرنے سے آپ کے نکلز کی اوپر elbow کی اوپر اور knees کی اوپر جو dead skin cells ہوتے ہیں وہ remove ہو جائیں گے آپ کے نکلز کی اوپر جو pigmentation ہوتی ہے suntan ہوتا ہے وہ بھی remove ہو جائے گا 5-7 منٹ کے لیے آپ نے سکرپ کرنا ہے سکرپ کرنے کے بعد آپ نے 2 منٹ کے لیے اپنے ہینڈز کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے 2 منٹ کے بعد آپ نے اپنے ہینڈز کو ووش کر لینا ہے سمپل پانی سے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی مہچرائیسر اپلائے کر لینا ہے سینگن سٹیپ میں ہم ایک بوڈی پیک بنائیں گے اس بوڈی پیک کو بنانے کے لیے آپ ایک خالی باول لیں گے اس باول میں آپ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون ملتانی مٹی اور 2 ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کریں گے روز وارٹر ملتانی مٹی اور روز وارٹر ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ایک اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے ملتانی مٹی اور روز وارٹر کے بہت سارے بینی فیٹس ہیں ملتانی مٹی آپ کے نکلز ایلبو اور نیز کو اچھے طریقے سے کلین کرتی ہے آپ کی سکن کے اوپر جو ڈیڈ سکن سیلز ہوتے ہیں ان کو ریموو کرتی ہے اور آپ کی سکن کو برائٹن اپ کرتی ہے روز وارٹر آپ کی سکن کے پی ایس لیول کو بیلنس کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیک بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ نے اس پیک کو اپنے نکل سکی اوپر ایلبو سکی اوپر اور نیز کی اوپر اپلائے کرنا ہے ففٹین منٹس کے لیے آپ نے اس پیک کو اپلائے کرنا ہے ففٹین منٹس کے بعد آپ نے اپنی بوڈی کو واش کر لینا ہے سمپل پانی سے اور اس کے بعد آپ نے اپنی بوڈی کے اوپر کوئی بھی مہچرائزر اپلائے کر لینا ہے آپ نے اس ریمڈی کو ففٹین ڈیز تک کنٹینیوسلی یوز کرنا ہے آپ نے ففٹین ڈیز آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کی جو نکلز ایلبو اور نیز ہیں ان کے اوپر جو پیگمنٹیشن ڈارک سپورٹس اور سنٹین ہوتا ہے وہ ریموو ہو جائے گا اور آپ کی جو نکلز ہیں وہ برائٹن اپ ہونے شروع ہو جائیں گی آپ اس ریمڈی کو لازمی ٹرائے کریں اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ نے اپنے ریویوز میرے ساتھ لازمی شیئر کرنے ہیں ہاں جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی اب وہاں پر جا کے مجھے فولو کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ